اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کی حدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم کیسے اچویریا سیکلینڈ کی ونٹر میں جونسا ہے کیر کر سکتے ہیں تو ویورز یہ ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا اور جو جو سٹپس میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ایز ایٹیز ہی کرنے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا پودا ونٹر میں بھی سروائف کرے گا اور کافی لانگ ٹرم تک جونسا ہے آپ کے ساتھ چلے گا ویورز یہ اچویریا سیکلینڈ جونسا ہے تھوڑا ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے اور ونٹر میں جونسا ہے سب سے زیادہ ہے جس بات کا خیار رکھا جاتا ہے وہ ہے وارٹرنگ کا کہ آپ نے اسے اوور وارٹر نہیں کرنا اسے زیادہ تکلیف جونسی ہے سورج سے نہیں ہوتی جتنی اوور وارٹرنگ سے ہو جاتی ہے وہ اس ویہے سے سردیوں میں دھوپ کی شدہ جونسی کم ہوتی ہے اور وہ مٹی کو جونسا ہے اس طرح ڈرائے نہیں کرتا جس طرح سمر میں مٹی جونسی ہے ڈرائے ہوتی ہے تو آپ اگر اسے اوور وارٹر کر دیں گے تو یہ مرجا جائے گا اس کے پتوں کا حال کچھ ایسا ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ ایسے ہوگے نا پتے اس کے ایسے ہوگے پتلے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ جو ابھی آپ کو ہلتھی بان اس میں نظر آ رہا ہے یہ نہیں رہے گا جیسے نہیں آم چوس جاتا ہے ویسے جونسا ہی چوس جائیں گے اور آہستہ آہستہ جونسا ہے ان کے اس کے لیوز جونسے گرنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور یہ جونسا ہے مر جائے گا اور آپ کو سمجھ بھی نہیں چلے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے لیکن وہ جونسا کام آور وارٹرنگ سے ہو رہا ہوتا ہے تو میں نے اسے آؤڈور رکھا ہوا ہے یہ گرین نیٹ ہے اور یہ گرین نیٹ کے نیچے یہ پڑا ہوا ہے آؤڈور اسے رکھا ہوا ہے میں نے اسے جو سن لائٹ لگتی ہے وہ صبح سے لے کے تقریباً تین تک یا دو تک کر لیں آپ ڈھائی تین تک کر لیں آپ اسے جونسی ہے پڑھ رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں تک ابھی بھی جونسا ہے ٹائم ہو چکا ہے ویورز ایک ہونے لگی ہیں اور یہاں تک اسے لائٹ پڑھ رہی ہے یہ انڈیریکٹ لائٹ میں شامل ہو جاتا ہے لیکن صبح جونسی ہے ایک سے پہلے پہلے تک جب سورج بلکل سامنے ہوتا ہے ادھر سامنے جب بلکل سورج سامنے ہوتا ہے تو اسے جونسا ہے ڈریکٹ سن لائٹ جونسی ہے گرین لائٹ سے فلٹر ہو کے مل رہی ہوتی ہے اور ویورز آپ نے اسے جونسا ہے سردیوں میں جونسا ہے اسے تھنڈ سے اور اوز سے بچانا ہے اسے ڈریکٹ جونسا ہے آسمان کے نیچے نہیں رکھنا آپ نے یہ یا کسی گرین لائٹ کے نیچے پڑھا ہو اور اوپر جونسا ہے آپ بشک رکھ دیں پلاسٹیک کا شاپر رکھ دیں جب صحیح زیادہ سردی پڑھ رہی ہو یا پھر آپ کسی ایسے علاقے میں ہو جب آپ بہت سخت کورا پڑھ رہا ہو تو ادھر جونسا ہے آپ اسے ایسے محفوظ رکھ سکتے ہیں انڈور میں تو کورے کا مسئلہ ہی ہوتا اور اگر آپ نے اسے جونسا ہے ویورز آپ نے خاص طور پر حیاء رکھنا ہے اور آپ نے پہلے صحیح طریق سے اس کی مٹی چک کرنی ہے اس کے بعد اسے وارٹر کرنی ہے اور سردیوں میں میں تو کہتا ہوں آپ آرام سکون سے بے غم ہو کے نہ فری ہو کے نہ آرام سکون سے اسے تین یا چار دن کے بعد پانی دے دیا کریں یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا نہ ہی کوئی ڈیمانڈ کرے گا اور نہ ہی کوئی نخرہ دکھائے گا یہ آپ دیکھ لیں میرے پودے کی ہیلتھی آپ کے سامنے یہ میں جونسا ہوں اس کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہوں اتنا زیادہ جونسا ہے میں اسے پانی نہیں دیتا جب اسے ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق جونسا ہے اسے پانی میں دے دیتا ہوں جس کی وجہ سے یہ دیکھ لیں یہ کتنا خوبصورت ہلتھی اور اٹریکٹیو نظر آ رہا ہے تو ویورز آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چکر ہے تو ویورز یہ جونسا ہے اس کا سٹائل ہی ایسا ہے یہ نکلا ہی ایسا ہے ایک پھول اس نے ایدھر نکالا ہوا ہے اور ایک پھول اس نے ایدھر نکالا ہوا ہے یہ بس اللہ تعالی کی قدرت ہے اس کی دیریکشن جہاں پہ تھی اس سے سیٹ میں موڑ دیا ہاں اسے نیکس فیڈیو میں میں آپ کو اس کی کٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم اسے کٹنگ سے کیسے اسے ملٹیپل کر سکتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ویورز اس کی جونسی ہیں یہ درائے لیوزز جونسی ہیں یہ ہے کہ جب بھی آپ کو نظر آئیں آپ نے اکھاڑ کے باہر فیک دینا ہے یہ لیوز جن سے ہیں جو نیو لیوز ہوتے ہیں نا یا جو ہیلتی لیوز ہوتے ہیں یہ جو نکلے بے لیوز ہوتے ہیں یہ ان کا حق مار دیتے ہیں حق کیسے مارتے ہیں نیٹریشن کے ذریعے ان کا حق مار دیتے ہیں تو پھر انہیں صحیح طریقے سے نیٹریشن پہنچتا نہیں ہے تو ان کی جنسی ہے ہیلتھ جنسی ہے صحیح طریقے سے ہوتی نہیں تو یہ جب بھی آپ کو نظر آئیں یا آپ انہیں کٹ دیا کریں اور انہیں دے کے پرشان نہیں ہونا یہ اورڈ لیوز ہوتے ہیں جو اپنا ٹائم سیکل پورا کر چکے ہوتے ہیں ٹائم سیکل پورا کر چکے ہوتے ہیں اور اب بس ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے اور بس آپ نے اسے دیکھ کے نکالنا ہوتا ہے اور ویوریز اکیم گوڑائی کے بعد کریں تو اسے آپ دو ہفتے میں ایک بار گوڑائی کر دیا کریں اس سے یہ ہے کہ ایریشن سسٹم جونس ہے وہ اس کا زبلدست ہو جائے گا اور روٹس کو جونسی ہے ہوا لگتی رہے گی اور اس سے جونسا ہے پودے کی حیلت بھی مزید بہتر ہوتے گی اگر آپ نے اسے انڈور رکھا ہوا ہے تو ویوریز آپ نے اسے سنی لائٹ کے سامنے رکھنا ہے اور ادھر بھی پانی کا خاص خیار رکھنا ہے تو اسے پانی جونسا ہے آپ دس سے بارہ دن کے بعد ڈال دیا کریں اسے صحیح طریقے سے چیک کر کے ویوریز میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں اسے جونسا ہے جو چیز مار دیتی ہے وہ ہے جی ہمارا وارٹرنگ اسے مار دیتی ہے تو آپ نے سب سے زیادہ جس فیکٹر پہ حیار رکھنا ہے وہ ہے جی اوار وارٹرنگ اور فل سن لائٹ جونسی آپ اسے دیکھ اور خات کی اگر بات کی جائنا تو اسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بغیر خات کی آپ کے سامنے پھل پھول رہا ہے اٹرکٹیو ہے مزے کر رہا ہے رامسکوں سے جی رہا ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ سب کچھ سامنے آپ کو انڈور کے بارے میں بتا دیا ہے آؤڈور کے بارے میں بتا دیا ہے تو ویورز تقریبا میں نے اس کے بارے میں جو جو چیزیں چیزیں تھی وہ سب میں نے آپ کو بتا دیا ہاں ویورز اس کی ایک اور اٹرکٹیو لیکنگ کی بات یہ کہ جب اس پر شاورنگ کی جاتی ہے نا تو یہ دیکھیں کتنا ہی پیارہ شبنم بنا دیتا یہ ایک منٹ میں فوکس کر کے تکاتا ہوں یہ دیکھیں شبنم کتنی پیاری بنی ہوئی ہے تو ایک اس کی خوبصورتی کی وجہ یہ بھی ہے تو یہ گھر میں پڑا ہو یا آوڈر گئی پڑا ہو تو بہت ہی پیارا لگتا ہے اٹریکٹیو رہتا ہے اٹریکٹیو پلانٹ ہے یہ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے یہ پلانٹ تو آپ جائیں اسے لے کے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت پودا ہے اور اتنا جونس ہے ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی اس کو سروائیو رکھنے کے لیے یہ آپ کو اتنا دنگ نہیں کرتا تو ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو جونس ہے پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ویورز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ